ریوہ کے سلپرہ اوور بریچ کے نیچے دو یوکوں کے شب پائے گئے ان شبوں کے پاس سے ایک بائک بھی چھتی گرس پائے گئی پتایا جارہا ہے کہ بائک سوار یوک دوسرے یوک کو بس میں بٹھانے کے لیے جا رہا تھا تب ہی ان کی بائک آنی انترز ہو کر گری اور دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئے بعد میں پہنچی پولیس نے دونوں کے شب پوس مانٹم کے لیے بھیجے جاکش جاری ہے روڑکی کے کوتوالی شیطر کے شیرپور گاؤں میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹھ بھیٹ ہوئی اس زوران پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک بدماش کے پیر میں گولی لگی جس سے بدماش بری طرح زکمی ہو گیا اسے علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا معاملے کی جانکاری ملتے ہیں پولیس کے علا دکاری وہاں پہنچے اور گھٹنا کی جانکاری ڈی پولیس مٹھ بھیڑ میں گھائل پہ بدماش کا نام ساجد اور پسٹل بتایا جارہا ہے جو میرک جارہا ہے اوتپردیش کے باندھا میں آپریشن ایگل ابھیان چلائے جارہا ہے پولیس اس ابھیان کے تحت مادت تذکروں پر شکنجہ کس رہی ہے پولیس نے اب تک کچھ پندرہ کروڑ کی چل اچل سمپتیاں کر کی ہیں ساتھی گھروں پر یوگی کا بلڈوزہ چلا ہے بتا دیکھئے کاربائی تذکروں کو سنکشن دینے والوں کو چنیت کر کے کی جارہی ہے رازانی پپال کے منترالے بھون میں موہن کیابنٹ کی بیٹھک ہوئی یہ بیٹھک ہوئی مہترپون پر ساوک و منظوری ملی ہے اور اسی دوران سی ایم ڈاپٹر موہن یادف نے کیابنٹ کے سدسیوں کے بیچ بڑا کھلاسہ کیا موہن کی منترے کے کھلاسے کو سنکر سوی صدہ سے چوک گئے سی ایم یادف نے کہتایا کہ پٹواری کے بستے سے بستہ چار ہو رہا ہے ابھی تک پٹواری ہی جنتہ کی اس نے کام کیا ہے جس کا نہیں پٹواری کی منمرجی بڑھوزنے کے لیے موہن کی بستہ کے ذریعے کام ہو رہا اندور کی وائیو گڑبتہ اور پردوشن سمبندی شوت کے لیے چار نئے ائر کالیٹی مانیٹرنگ سٹیشن اسطحبت کی گئے نئے مانٹرنگ سٹیشنز کا ڈیٹا پورے شہر کی صحیح تصویر پیش کر رہا ہے شہر کی ائر کالیٹی سرکشت اس طرح تک صدہارنے میں ویگیانی کو کو مدد ملے گی وہی مہاپور پرشنبیت بھارگو نے بتایا کہ شہر میں وائیوں کی گڑبتہ صدہارنے کے لیے پریاز بھی کیے جشپور میں ریلوے ٹکٹ کے لیے پوسٹ آفیس میں بنایا گیا کاؤنٹر پچھل دس دنوں سے بند ہے جس کے کارنڈ یاتریوں کو ٹکٹ کے لیے بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس معاملے میں پوسٹ ماسٹر لکشمی پردان کا کہنا ہے کہ بارہ جون کو فائبر نیٹورک لگایا ہو تھا اس کے بعد سے ہی ٹکٹ پرنٹنگ میں تقنیقی خرابی آ رہی ہے اور جلدی ہی ریلوے سویدھا کو بحال کیا جائے گا روڑکی میں سولانی ندیپا رپٹہ برسٹا چار کی بھیٹ چڑ گیا مہنگر جلہ کانگریس کمیٹی کے ادھیکش راجین چودری کے ساتھ کئی کانگریسیوں نے سولانی ندی کا انڈریکشن کیا اور ندی پر ارستائی طور پر بنایا گئے رپٹے کا بھی جائزہ لیا وہاں کی ستیتی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سات آٹھ فیٹ پانی بہنے سے کوئی بھی انہونی ہو سکتا سیتاپور میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بدوار کو ایک بائیک شلاتے یووہ کا ویڈیو وائرل ہوا یہ یووہ کا راشتری راجمار پر ایک چھوٹے بچے کو بائیک پر بٹھا کر اسٹنٹ کر رہا تھا اس دوران ایک سانڈ بھی بائیک کے سامنے آگا جسے بائیک ٹکراتے ٹکراتے بچی ویڈیو ایکس پر شیئر ہونے کے بعد سیتاپور ٹرافک پولیس اب اس یووہ کی تلاش میں ہے اوناو میں لکنو آگرہ ایکسپریس ویپر دردناک حادثہ ہوا جس میں تین لوگ کی موت ہو گئی اور تین لوگ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے لکنو آگرہ ایکسپریس ویپر تیج رفتار اسکورپیو آنیتھ روکر پلٹا واہن سوار تین لوگ کی گھٹنا سر پر موت ہو گئی پولیس نے گھائلوں کا ریسکیو کر سی ایسی باغرباؤں میں بھرتی کھرایا سبھی دلی سے فیضہ بات جا رہے تھے سارانکر میں کچھ سمیں پہلے لونی کے بدھاک نند کشور گرجر کا پتلاہ فوقا گیا جس سے ناراض ہو کر ہندو گرجر سماج کے لوگوں نے ناراض کی ظاہر کرتے ہوئے گنگو کوتوالی پروہاری کو ایک گیا پن سوپا اور اس معاملے میں کاروائی کی مانگ کی ہندو گرجر سماج کے لوگ کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی کے بدھاک نند کشور گرجر کا پتلاہ فوقناہ مانفتہ کو شرم سار کرنے والا ہے سارانپور میں اپنی پتنی کی گھر بابسی کی مانگ کو لے کر یوک نے ایس ایس پی سے گوہار لگائے یوک نے بتایا کہ اس کی شادی دوزار تیرہ میں ہوئی تھی اور اس کے چار بچے بھی ہیں حالی میں اس نے زمین بھی لی تھی جو اس نے اپنے پتنی کے نام پر لی لیکن اب پتنی کسی اور یوک کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یہ معاملہ سارانپور کے جنکپوری تھانے کے ماہی پورا کا ہے یا ابراہیم نام کی یوک نے ایس ایس پی کاریلے میں گوہار لگائے ویسیونی میں کلیکٹر سنسریتی جین نے گروبار کو کامتا گاؤں پہنچ کر بیوستہوں کا جائزہ لیا انہوں نے اُلٹی دس کی سکریننگ اور پیڑت مریضوں کے اپچار کی سویدھاؤں کا بلوکن کیا اور پی اچی اور زنپت کی عدی کاریوں کے ساتھ گاؤں کا نیرکشن کر ساف سفائی کی بیوستہ کا بلوکن کر آوشک نردیش کیا روڑکی میں مہینی دیوی ڈگری کالیج روڑکی کو اتراکھنڈ مکتہ ویشو ویدھیالے حل دوانی دوارہ سنات اوتکر ویشو کا پرکشاہ کے اندر اور سواستی یوگ بیگیان بیبھاگ دوارہ یوگ ویشو کی دس نفسی کارشالہ کا کارشالہ بنایا گیا ہے ستر دولائی دوزار چوبیس کی سنات اوتکر ویشو کا پرکشاہ کے اندر مہینی دیوی ڈگری کالیج کو بنایا گا ہے جس کا پریشاہ کے اندر کوٹ سنکھیا بیاسی رامجہ چوہ کے کھیربا اور کوئی پنچائت کے بکوٹ میں چلے ہوئے ٹرانسفورنوں بدلنے کی مانگ کو لے کر گرامیڑوں کے ساتھ پردیش کانگریس کمیٹی کے سچیب آشتوش دیویدی بروندہ ویدود سب سٹیشن پہنچے پردیشن میں اپس دید کانگریس نیتا آشتوش دیویدی نے کہا کہ بروندہ چھیتر کے ساتھ عدد پرشاہ سے لگاتار سوتیلہ بھیوار کر رہا ہے پوری ستنا جلے میں کہیں اتنی کٹاؤتی نہیں ہوتی اس کے کٹاؤتی بڑودہ چھیتر میں ہو رہی ہے مصوری پکچر پیلیس جوک پر ابنندن ہوتل کے پاس ایک ویقتی گھائل وستہ میں پڑا ہوا ملا اس کی سوچنا پر مصوری پولیس گھائل کو پرائیویٹ کار میں مصوری جو اپجلہ چکت سالے لے کر پہنچی یہاں پر ڈاکٹر دوارہ اپچار کے بعد اس کی گمبیر حالت کو دیکھتے ہوئے دہرہ دون ریفر کیا گیا شخص کے سر اور موپے گمبیر چھوٹے پائی گئی ہے موندی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں دھڑلے سے عوید شراب بک رہی ہے بینہ نمبر کی گاڑی سے شراب لے جاتے ٹھیکے دار کا لڑکا کیمرے میں قید ہوا ہے رامی ننچل میں کنانا دکانوں اور گمٹیوں پر دھڑلے سے شراب کے عوید بکری لگاتا ارجاری ہے لیکن آفکاری بیبھاہ کاروائی کر نہیں رہا ٹھیکے داروں کے لڑکوں کے دوارہ گاؤں میں عوید روپ سے شراب کھپایا جارہا ہے رامنگر پہنچی جل آدھیکاری وندنہ سنگھ نے آفدہ سے سمبندت میں بنے کاریوں اور بکاس کاریوں کا نرکشن کیا انہوں نے آفدہ سے ہر سال گرسیت ہونے والے گاؤں چکم ساولدے پوروی اور انی شیطروں میں بن رہے تڑھبندوں کا نرکشن کیا ساتھی انہوں نے سمیہ پر لوپنگ نہ کرنے کو لے کر بھی بدد بھاہ کے عدی کاریوں کو پٹکار لگائیں آگرہ میں فلسطین کی سمرتن میں نارے لگانے والوں کے خلاف سیکری پولیس نے کاربائی کی تاجیہ کے سپردے خاک کے دوران مسلم سماج کے سیکڑوں یواؤ نے فلسطین زندہ آباد کے نارے لگائے تھے نارے لگانے کا ایک ویڈیو سامنے آیا تھا اور اس ویڈیو پر طلب کرتے ہوئے سیکری پولیس نے ایکشن لیا اور کل چودہ لوگ کو گرفت آگے تھے امروارہ میں مدیپردیش شاہ سنگ کی دورہ راجسو مہا ابیان 2.2 کا آئیو جن سولہ چولائی سے 31 اگستہ کیا جارہا ہے راجسو مہا ابیان کا انترگت سبھی گرام پنچائت کے پٹواری گرامین انچلوں میں رہنے والے لوگوں کے لمبیت پرکرن، نامانترن، پٹوارا، ابھیلیگ درست اور نئے راجس پرکرن کو درس کرانا نقشے پر ترمیم کرنے کا یہ کام کرتے رہی گاجی برجلے میں بیتی رات تھانا کرنڈا علاقے میں زمین بیواد کو لے کر ایک شخص پر حملہ ہوا پولیس نے سات لوگ کی خلاف جان لیوہ حملہ کرنے سے لے کر گھر میں گس کر عبدرتہ اور مار پیٹ کرنے کا کیس درس کیا ہے حالانکہ کی فائرنگ کی شکایت غلط پائی گئی کنوجبے پولیس کے لاتھی چارج میں سات گرامین گھائل ہو گئے پیڑیتوں نے پولیس پر شب کو چھیننے کا آروپ لگایا دراصل صدر کے رامپور گاؤں کے پاس ہائیوے پر گرامیڈوں نے شب رکھ کر جام لگایا جام کھلوانے پہنچی پولیس اور گرامیڈوں کے بیچ نوک جھوک کنوجبے تیز رفتار کار نے سکوٹی میں ٹکر مار دی حادثے میں سکوٹی چلا رہے بھانجی کی موقع پر ہی موت ہو گئی ویمامہ کی حالت کافی گم بھیر بتائی جا رہی ہے پیٹنا سے گستائے لوگوں نے ہائیوے پر جام لگا کر ویروت جتایا سوچنا ملتے ہی موقع پر بھاری پولیس فورس پہنچا پردرشن کر رہے لوگوں پر پولیس نے لاتھی چارج کر دیا کنوج کوتوالی چھیتر کے کرنپور گاؤں کے پاس ہائیوے پر یہ گھڑی کانپور یونیورسٹی کیمپس میں نکاپوش بدماش نے محلہ پروفیسر کے گلے میں چاکو اڑا کر دن دہاڑے لوٹ کی واردات کو انجام دیا بدماش نے کہا کہ اگر وہ ویروت کرے گی تو اس کے بیٹے کو مار دیا جائے گا اس کے بعد اس نے جیبراد کیش لیپٹا پر فون سمیت انکیمتی سامان لوٹ کر بدماش بھاگ نکلا معاملے کی جانکاری ملتے ہی پروفیسر کے پتی نے کلیانپور تھانے میں ایف ای آر ترج کر رہا ساون میں اس بار کانوڑیوں میں کافی اتصال دیکھنے کو مل رہا ہے کانوڑ یاترہ شروع ہونے کے بعد دور دور سے لوگ سورون سے جل لارہے ہیں ایسے میں پیدل یاترہ کر کے آ رہے ہیں کانوڑیوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے گروبار کو کانوڑ کے لیے شف بھکت سورون کے لیے نکل چکے ہیں گرام بودھون رادہ پور کے لوگ کئی سالوں سے لگتار سورون سے کانوڑ لے کر آ رہے ہیں نکسہ میں گروبار کو سوراج سیوہ دل کے پردیش ادیخش رمیش جوشی پہنچے جہاں انہوں نے اپنے سیکڑوں سمرتگوں کے ساتھ شیوچوک لکسر سے لے کر تحصیل مکھیالے تک روٹ شوکیا رمیش جوشی نے کئی سوال کھڑے کی انہوں نے کہا کہ پردیش میں بیوستہیں بگڑ رہیں رمیش جوشی نے پولیس پرشاسن سے لے کر سواس بیبھاگ، خادے آپورتی بیبھاگ، وکاس بیبھاگ، ودد بیبھاگ، شکشہ بیبھاگ کی بگڑ سوروستہ پر سوال آمیگاپور میں خاد کی کالا بازاری کرنے والوں کے خلاف پرشاسن سخت کاربائی کر رہا ہے سرگوچہ کرشی رائے کے اندھ دکان میں پرشاسن کا چھاپا پڑا پرشاسن کو زیادہ داموں پر خاد بیچنے کی شکایتیں مل رہی تھی جلہ پرشاسن کی ٹیم نے دکان میں اچانک شاپا مارا کسانوں کو زیادہ داموں پر واقعی مکھات بیچا جا رہا تھا پرشاسن کی کاربائی لگا تار امیڈی میں پولیس نے چار واہن چورو گرفتار کیا پولیس نے آروپیو کے پاس سے تین واہن، اسکارپیو، پک اپ اور بولیرو جب کیا ہے بھالے سلطان، شہید اسمارک پولیس نے چیکنگ کے دوران گل چار شاتر چورو کو پکڑا ہے جو جونپور، سلطانپور، آدمگڑ اور وارانسی کے جلے کے رہنے والے ہیں آروپیو سے چوری کے انجن، ٹائر اور پرجے بھی برامت کیے گئے بیرائیچ میں گھر کے آگن میں سو رہے ماسوم کو ایک جنگلی بھیڑیا اٹھا لے گیا بچے کی رونے کی آواز سن کر پریوار کے لوگ جانور کی طرف دوڑ پڑے حالانکہ جانور گھنے گھنے کے کھیت میں ماسوم کو لے کر کہیں گائب ہو گیا کافی کھوجبین کے بعد گھنے کے کھیت میں ماسوم بچے کا شف آیا گیا پولیس نے اسے پورٹ مہٹم کے لیے بھیج دیا اس گھٹنا کے بعد لوگ دہشت میں مابلہ حردی تھانا چیتر کی سکندر پڑتا بوریلی میں ڈی جے بجانے کو لے کر دو سمدائے آمنے سامنے آ گئے اپدربیوں نے اس بیچ جم کر اتبات مچایا علاقے میں گھنٹوں تک بوال مچا رہا بتائی یہ جارہا ہے کہ تازیہ کی اوچی لمبائی ہونے اور ڈی جے کو لے کر کچھ بھی بات شروع ہوا تھا کئی دھانوں کی فولیس فورس کو اس بیچ وہاں پہنچنا پڑا اس ستی کو سمال لے میں کافی مشکت دے گیا اور بڑی مشکل سے معاملے میں سمجھ ہوتا کلیکٹر رنبیر شرما نے جلہ مکھیالے برہمن کے دوران جلہ مکھیالے کے پاس ایک شراب دکان کا اچانک نیرکشن کیا اور وہاں کی بوستاؤں کا جائزہ لیا نیرکشن کے دوران کلیکٹر نے شراب دکان کے ریکارڈز اور دستاویزوں کی بھی جانس کی تاکہ یہ سنشت کیا جا سکے کہ سبھی کام جو ہے تین ایم او اور بین ایم او کا پالن جو ہے بکیا جا رہا ہے اور انہوں نے شراب کی پریاب سٹاک اور اس کی صحیح قیمت پر وکری کی بھی سمیقشہ کی دیمترہ کلیکٹر رنبیر شرما نے سوامی آتمنند انگریزی ماجم سکول کا دورہ کیا کلیکٹر نے او پستیت سبھی شکشک اور پرچارے کو سخت آدیش دیئے کہ بچوں کی پڑھائی پر وشیش دھیان دیا جائے اور بچوں کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو کلیکٹر نے بچوں سے بات کی اور ان سے سکول میں کوئی پریشانی کے بارے میں جو بھی ہے اسے بولا اس پر ان سے چرچا گیا میندے میں پورنیتر پرتفکش ڈاکٹر گوون سنگھ کے نج نواز کا سیوانکن کیا گیا چانکاری مل رہی ہے کہ اس تھانی لوگوں کی شکایت پر سیوانکن کا کام شروع کیا گیا اس تھانی لوگوں نے عام راستے پر اتکران بتا کر ڈاکٹر گوون سنگھ کے خلاف کلیکٹریٹ میں دراصل شکایت کی تھی لہار اسٹیت کوٹی کے باہر پولیس فورس کو بھی اس پیچ تینات دھرنا پڑا ویدوسری اور ڈاکٹر گوون سنگھ کے سمر تک بھی موقع پر پہنچ گئے تھے بجنور میں بیتی رات گھر سے ٹہلنے لکھلے یہ معاملہ تھانا چاندپور چیتر کے گاؤں زلیلپور کا ہے نریندر گھر سے کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کے لئے نکلا تھا اور پوری رات تو اپنے گھر نئی لوٹار بات اس کے شکل تھے ہردہ شہر کے چھیپانے روڈ پر اس نے تک کیٹ ناشک کے دکان پر بدوار رات کو اچانک آگ لگ گئی اس کی کارن دکان کے اندر رکھا کیٹ ناشک سید کافی سارا سامان چل کر کھا ہو گیا ہٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد فائر وگٹ کی مدد سے آگ پر جیسے تیسے کابو پایا گیا آس پاس کی دکانوں اور مکانوں کو بھی آگ کے چپیٹ میں آنے سے حالاکہ بچا لیا گیا لیکن جانکاری ملوئے کسی محیلہ نے چاند پوچھ کر دکان میں آنگ گئے ہرمان تال آزاد اگر مہوریا میں ایک یوگک کی گھر کے پاس چاکو سے گود کر بیرہمی سے ہتیا کر دی گئی ایران الدین اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا جس کا اسی دوران پڑوس میں ہی رینے والے ساداب منصوری اور نوشاد منصوری سے کچھ بیواد ہوا اور یہ بیواد اتنا بڑا کہ ساداب اور نوشاد نے ایران الدین کے اوپر چاکو سے تابر توڑ حملے کیے پولیس فلال فرار آروپیو کی تلانیت مہدی پردیش میں اب تک ایوریش دت شنلو آٹھ انچ بارش ہوئی ہے یہ مانسون کے کورٹے سے پانچ پرتیشت کم ہے پوروی حصے میں اب تک اٹھارہ پرتیشت بارش درج کی گئی ہے جبکہ پشتیم حصے میں سات پرتیشت سے آدھا بارش ہوئی ہے موثبہ حق نے گروبار کو سی ہو راجگرڑ آگرمالوہ شوپر مرینہ میں بھاری بارش کا آرینجلٹ جاری کیا ہے گروبہ جلے کی مورگا پولیس چوکی میں دوپہر ہوتے ہی تالا لٹکا ہوا نظر آتا ہے ڈیوٹی پر تینات پولیس کرمی چوکی میں تارہ لگا کے گھر میں سونے چلے جاتے اس سے فریادیوں کو شان تک پولیس کرمیوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے باوجود بھی پولیس فریادیوں پر دھیان نہیں دے پا رہی جب فریادی ایسا ہی ایک چوکی پر پہنچا تو اسے اندر ایک بھی پولیس کرمی نہیں بلناپور جلے کے ون بیبھاگ نے لکڑی تذکروں کے خلاف بڑی کاربائی کی ون بیبھاگ نے امرتی جو لکڑیاں ہیں تذکری کرتے ہیں ایک پک اپ بہان جب کیا برامت لکڑی کی قیمت لاکھوں روپے بتائی جا رہی ہے بتا دے کی ون پریشتر بڑڈروف نگر کے گشت ون بیبھاگ کی ٹیم کو مگویر سے اس کی سوچنا ملی تھی ون چھتر گوبر دھنپور کے جنگل میں ایک پک اپ سے امارتی لکڑی کی تذکری ہو رہی تھی مدرنات کے دانات مندیر سمیتی کے ادھیاکش اجیندر اجی دوارا شنکرہ چارے ابھی مکتیشورانند کے اوپر کی گئے ٹپڑی پر اتراکھن کانگریس نے ناہرازگی ظاہر کی ہے کانگریس پر وقتہ گریما دسونی نے کہا کہ اجیندر اجی کا شنکرہ چارے کو لے کر دیا ہوا بیان نا قابل برداشت اور اکشم بھی ہے دسونی نے کہا کہ اجیندر اجی کا یہ کہنا کہ شنکرہ چارے مہاراج شنکرہ چارے ہے بھی یا نہیں بہت ہی نندنی بیان ہے اتر پردیش میں کابڑ یاترہ کو لے کر ایک نیا آدیش جاری ہو گیا آدیش کے نصار اب کابڑ یاترہ کے راستے میں ہر کھانے والی دکان یا ٹھیلے کے مالک کو اپنا نام بوٹ پر لکھنا ہوگا اس سلسلے میں مضافر نگر میں پولیس نے کابڑ یاترہ کو لے کر مسلم دکانداروں کے دکانوں پر نام انکت کرائے نودھپڑیہ کی کوٹیشور کے پاس ایک واہن گہری کھائی مگرا حادثے میں دو مہیناؤں کی موقع پر موت ہو گئی تو چار لوگ گھائر ہو گئے حادثی کی سوچنا ملتی ہے سڈی آر ایف کی ٹیم گھٹنا سل پر پہنچی اور اس کی اکر گھائر لوگ کو اسپتال پہنچائے بتا جارہا ہے کہ واہن چوپڑا سے ڈنگری مارک پر جا رہا تھا کہ اچانک واہن انیتر تھو کر گہری کھائی میں جا گیا جس میں چھے لوگ سوار تھے گزانہ دھام میں مندر سے سونہ چوری کھولے کر شنکرہ چارے سوامی عوی مقتشورانند نے گمپیر آروف لگائے ان کے ان آروفوں کو بی کے ٹی سی ادھیکش عدی اندر اجے نے نیرادھار بتایا بی جے پی بدائے کہ مہنت دلی برابط نے بھی شنکرہ چارے سے اس پشٹی کرن مانگا انہوں نے کہا کہ شنکرہ چارے کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو اس کی شکایت پولیس سے کرے رازانی دلی میں بن رہے کہدانات مندر سے چڑے معاملے میں اب جوتر مٹ کے شنکرہ چارے سوامی عوی مقتشورانند نے اپنی ناراض کی ظاہر کی ہے انہوں نے کہدانات میں سونہ گھوٹالے پر سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ کہدانات میں سونہ گھوٹالہ کرنے کے بعد کہ اب دلی میں کہدانات مندر بنے گا اور اس کے بعد پھر ایک اور گھوٹالہ ہوگا کہدانات سے دو سو اٹھائیس کلو سونہ گائے وہنے کے عروف لگائے گئے ہیں اس کو لکر جانس کی بائی وہی حلدوانی کالا ڈنگی رامنگر مارک سٹیٹ ہائیوے نمبر اکتالیس کو ہیوی وہانوں کے لیے کھول دیا گیا ہے یہ مارک پچھلے ہفتے بھاری بارش کے دوران پولیا کے بہ جانے کے قارن بند ہو گیا تھا اس کو ریسٹور کرنے کا کام بھی کیا جارہا تھا لیکن اگلے ہی دن بھاری بارش کی چلتے ریسٹور کا کام بھی بادت ہو گیا اور وہانوں کا آواغمن پوری طرح سے بند ہو گیا تھا اندور کے ریلویر اتلام مندل کے دورا پاتال پانی سے کالا کن تک ہیریٹیز ٹرین 20 جولائی سے شروع کی جاری ہے سانسندے بتایا کہ بارش میں ہیریٹیز ٹرین کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اس کی بوکنگ شروع کر دی گئی ہے ہیریٹیز ٹرین 20 جولائی سے سپنا میں دو دن پاتال پانی سے چل کر کالا کن پہنچے گی اس ٹرین میں دو اے سی چیئر کار اور تین نون اے سی چیئر کار رہے گی منصوری میں بھاری بھسکلن سے گلوگی پاور ہاؤس جانے والا مارک بند کر دیا گیا تو وہی دیرہ دون منصوری سڑک کا مکھے سڑک کا قریب پندرہ میٹر کا حصہ بھی چھتگرس ہو گیا جسے باہنچالکوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ نرمان بیبا کے ابھی انتہ جتیندر تپاتھی نے بتایا کہ مکھے سڑک کے چھتگرس حصے کی برمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے سڑک کے چھتگرس حصے کو پلانتے سے پناہ میں گڑے دھن کے لالچی اب اعتحاسک دھروروں کو جڑ سے اکھارنے میں چھٹے ہیں آجے گڑ میں آجے پال کے لئے کے رنگمیل مندر میں گڑا دھن کھو دنے والوں نے گہرا گڑا کر دیا ہے ساتھی مندر کی نیب بھی کھوڑ دی ہے اعتحاسک مہتنے والا یہ مندر اے ایس آئی کے اتھین سرکشہ میں ہے لیکن ان کی سرکشہ اب ہو نہیں رہی عدی کاریوں نے پہلے عدی کانچ ماملوں کو رفا دفا کر دیا لیکن اس بات ہماملہ پردیش میں پھیل چکا ہے پیڑ پیڑی کاریلے کی سمپتی کو نیلام کرنے کے آدیش دیئے گئے پیڑی کاریلے کی چل سمپتی کی نیلامی 26 جولائی کو ہوگی مطادے کی لوگ نرمان ویبھاگ میں پدھست کرمچاریوں کے گریچوٹی اور بیتر بھکتان نہ کرنے کے کارن کرمچاریوں کے پکش میں اوچینیالے گولیر کھنڈپیٹ نے اپنا عادیش سنایا ہے جسپور سامدائک سواسکیندر کے ادھک شک ڈاکٹر دھیریندر سنگھ گہلوت نے اسپتال سے ریفر کیندر کا نام ہٹانے کی قوایت تیز کر دی اسپتال میں بلگتار مریضوں کی سنخیہ بڑھ رہی ہے ڈاکٹر گریرین گہلوت کا کہنا ہے کہ چکچالے میں ڈاکٹرز سیزیرین آپریشن اور نارمل ڈیلیوری کر رہے ہیں ساتھی ٹی وی کے روگوں کا نشلک علاج کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ڈینگو سے بچنے کے لیے بارش کا پانی اپنے آس پاس کی شطروں میں نہ بھڑنے دے مزفر نگر میں کعبر یاترہ کو لے کر پولیس سبھی بیوستان کو چاک چوبند کرنے میں لگی ہے لیکن پولیس نے ایک نیا فرمان جاری کر دیا جسے لے کر ویباد کھڑا ہو گیا دراصل پولیس نے فرمان جاری کیا کہ کعبر یاترہ مار پر پل کے ٹھیلے لگانے والوں کو ٹھیلے اور دکانوں کے سامنے اپنا نام لکھنا ہوگا اس آدیش کے بعد بھی پکشن سرکار اور پولیس کی منشاہ پر سوال اٹھا دیا